السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہوں گے اور خیلیت و عافیت سے ہوں گے آئیے قرآن کریم کی چند آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں اللہ تعالی نے روزہ رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وَالصَّائِمِنَ وَالصَّائِمَاتِ کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں تو اللہ تعالی نے دونوں کا ذکر کیا اور اس آیے مبارکہ میں اللہ تعالی نے کئی اور کالٹیز کا خصوصیات کا ذکر کیا اور اس آیت کے آخر میں روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتوں کا ذکر کیا یہ سورة الاحزاب کی آیات نمبر پینتیس ہے جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَالصَّائِمِنَ وَالصَّائِمَاتِ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں عربی زبان میں جس کو آپ روزہ کہتے ہیں اسے سوم کہتے ہیں صاد واؤ میم اور سائم کہتے ہیں روزہ رکھنے والا اور سائمہ روزہ رکھنے والی ہمارے ہاں یہ نام بھی ہوتا ہے نا سائمہ یا سائم تو سائم کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنے والا اور سائمہ کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنے والی یہ اس کا جمع ہے تو اللہ تعالی نے جہاں ان کا ذکر کیا ساتھی ساتھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا والحافظین فروجہم والحافظات اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے تو یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے بخشش کا سامان ہے اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ دیکھو کھاؤ پیو کھاؤ اور پیو اس سلح اس کا جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں آگے بھیجائے تو جنت میں پھر آؤ اور کھاؤ اور پیو یہ سلح ہے اس چیز کا جو تم نے آگے بھیجائے یعنی نیک آمام حضرت وقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گزرے ہوئے دنوں سے مراد روزوں کے دن ہیں کہ لوگ ان میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیچک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا جب دوسرے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب آخری روزے دار اس میں داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا پھر انہیں پاکیزہ شراب پلائی جائے گی اور جسے پاکیزہ شراب پلائی جائے گی اسے کبھی پیاس نہ لگے گی یہ مسلم شریف کی روایت ہے اب آپ نے یہ تو جان لیا کہ عجر و ثواب کے معاملے میں ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کا سامان بھی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کثیر ثواب بھی ہے اللہ کی رضا بھی ہے اور ساتھ ساتھ خصوصی احتمام بھی ہے اب آپ یہ دیکھیں دنیا میں کسی ایک جگہ دعوت ہو اور وہاں پر خاص کارڈ بٹے ہو کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے بس وہی اندر داخل ہو سکتا ہے آپ دروازے پر پہنچیں وہ کارڈ دیکھیں اس میں آپ کا نام ہو آج یہ وی آئی پی ہیں ان کو اس میں شمولیت کا حق حاصل ہے آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے آپ کو اندر داخل کیا جائے باقی کسی کو داخل نہ کیا جائے جن کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ سارے لوگ باہر کھڑے تو ایک طریقے کہ آپ کو آنر فیل ہوتا ہے کہ ابھی آئیم سپیشل میں خاص ہوں اب سوچئے کہ اسی طرح کا خاص معاملہ قیامت میں ہو لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں ان کے سامنے روزے دار آئیں ان کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہو کہ یہ دروازہ کھولا جائے اور انہیں داخل کیا جائے اور باقی لوگ یہ دل میں خواہش کریں کہ ہم بھی کاش اس دروازے سے داخل ہو ہمیں بھی کاش یہ انام ملے ابھی باہر کھڑیں انہیں خبر تو نہیں ہے کہ کہاں سے جائیں گے جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے تو وہ دوڑے اس کی طرح لیکن کہا جائیں نہیں نہیں تم نہیں جا سکتے یہ خاص ان کے لیے انتظام ہے تو آپ روزے دار کی حیثیت سے جب داخل ہو رہے ہوں تو ایک فیلنگ ہوگی ایک زبردست فیلنگ ہوگی بندہ گئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کاش تیس نہیں تین سو روزے ہوتے ایک فیلنگ ہوگی بندے کو جب ایک انعام ملتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار مزہ آگیا سبحان اللہ تو بس آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا یہ ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے اس کی آگے یہ خاص دروازہ ہے جو آپ کے لیے اللہ نے منعایا ہے جنت کا آ چنو آ جاؤ میرے بندوں جو روزے داروار داخل ہو جاؤ اس سے اللہ اکبر رب بڑا قریب ہے بڑا رحیم ہے بڑی شان والا ہے ہم ناشکریں ہیں ہم شکر نہیں کرتے آؤ تو صحیح نا اس کے حضور اور دیکھو تو صحیح کہ اس نے اپنے پیارے بندوں کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا اللہ اکبر مسلم شریف کی جو روایت ہے کتاب السیام باب فضل السیام حدیث نمبر 1152 اس میں کیا ہے کہ جب آخری روزے دار اس میں داخل ہو جائے گا تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا that's it جتنوں کو وی آئی پی کارڈ ملاتا سب آگئے ہیں بس اور کوئی نہیں پھر انہیں ایک پاکیزہ شراب پلائی جائے گی کہ جس کے پینے کے بعد انہیں پیاس کبھی نہیں لگے گی یہ حوزے کوسر تو پی چکے ہیں حوزے کوسر بھی پی چکے ہیں لیکن حوزے کوسر کا انتظام جنت سے باہر تھا اللہ اکبر اب یہ جنت کے اندر بھی ایک انتظام ہے آؤ یہ شراب پاکیزہ پیو اور پھر آگے چلو اپنے اپنے مسکن پر اپنے اپنے مقام پر کوئی خاص انتظام ہے جب یہ خاص انتظام ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے importance importance ہے اگر کسی خاص دروازے پر کسی خاص طبقے کے لیے جنت میں خاص انتظام ہے تو اس کا مطلب importance ہے تو اللہ تعالی importance دے رہا ہے آپ اس importance کو feel کریں کوئی روزہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے دعا گو ہوں کہ اس کا حق ادا کر سکے السلام علیکم ورحمہ